اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کا دارو مدار درینہ تنازات کے حل میں ہے آرمی چیف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استقام درینہ تنازات کے حل میں ہے عالمی برادری کے بامانی تعاون و سنجیدہ عظم سے پیچیدہ چیلنجز سے نپٹا جا سکتا ہے کرونا وبا سمیت ہر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک فوج دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ بھرپور کوشش کرے گی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کوئٹا کا دورہ کیا کور کمانڈر کوئٹا لیفٹینر جنرل سرفراس علی اور کمانڈنٹ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا میجر جنرل عامر احسن نواز نے آرمی چیف کا استقبال کیا دورے کے دوران انہوں نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا میں افسروں اور فیکلٹی ارکان سے خطاب کیا آرمی چیف نے سٹاف کورس کے شرکہ سے خطاب میں پیشاورانہ امور داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر اظہار خیال کیا آرمی چیف نے علاقہ اس سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبصرا کیا جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے دہشتگردی کی لانت سے بطور قوم نبرد اظمہ ہونے کی عظم کا یادہ کیا اور کہا کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحقام کا دار و مدار درینہ تنازات کے حل میں ہے عالمی برادری کے باوانی تعاون و سنجیدہ عظم سے پرچیدہ چائلنجزز اور مسائل سے نپٹا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے پاک فوج دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ کوشہ ہیں اور ہم پاکستان کو درپیش چائلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جامعے اور مربوط قومی کوششوں سے پاکستان میں ترقی اور استحقام ممکن ہوگا زیادہ ویکسینیشن کی صورت میں ایدل فطر کی طرح بندشیں نہیں لگانی پڑے گی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو مزید موثر بنانے کے لیے ایک بڑی اگاہی مہم شروع کر رہے ہیں اور سال کے آخر تک سات کروڑ ویکسینیشن کے حدر تک پہنچنا چاہتے ہیں اسلام آباد نے میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمان ان آپریشن سینٹر ان سی او سی اصد امر نے کہا کہ ہم نے رمضان کے آخری عشرے اور عید کے لیے مشکل فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ان بروقت فیصلوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ وبا کا پھیلاؤ جو خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا وہ اس کے بعد نہ صرف تھما بلکہ مسلسل بتدریج کمی آ رہی ہے وبا ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اونچی سطح پر ہے تاہم جہاں ہم پہنچے تھے وہاں سے کافی نیچے آ چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے مصبت شرعہ دس سے یارہ فیصد کے درمیان پہنچ چکی تھی جبکہ پچھلے ہفتے کے دوران ساڑھے چار اور مجبوری چار فیصد سے زیادہ تھی سندھ میں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے اس لیے وہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے لیکن احتیاط کی ضرورت ختم نہیں ہوئی اور ہمیں اس وقت بھی احتیاط کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں خطے اور پڑوسی ملک کی طرح مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن بندشیں ہیں اسے لوگوں کی کاروبار پر بڑا اثر پڑا ہے اور لوگوں کو صحت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کرونا وبا کی تیسری لہے سے نکلنے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کار ویکسینیشن ہے دنیا کے جن ممالک جہاں بہت زیادہ ویکسینیشن ہوئی ہے وہاں پر ہم اس کے بہت مصبت اثرات دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ستر لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن کی جا چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس سال کے آخر تک پورے پاکستان میں سات کروڑ کے حدف تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن خاص طور پر ہمارا عدف ہے کہ جون اور جولائے کے مہینے میں قربانی کی عیدز آنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں اتنی زیادہ ویکسینیشن ہو جائے کہ ہمیں زیادہ بندشیں نہ لگانی پڑیں جس طرح عید الفطر پر کرنا پڑا تھا عزد امر نے کہا کہ وفا کی حکومت نے کروڑ سے زائد ویکسین کا بندوبست کر لیا ہے اور مزید کروڑ ویکسینیشن آنے والی ہیں صرف جون کے ایک مہینے میں ہمارے پاس ایک کروڑ ویکسین آئیں گی اور اسی طرح جولائے میں مزید ایک کروڑ سے زائد ویکسین آئیں گی انہوں نے کہا کہ اب ویکسین کی دستیابی یقینی بنا دی گئی ہے حالانکہ کئی ممالک میں ابھی تک مشکلات کا سامنا ہے لیکن ہمارے پاس اب انتظامات ہو چکے ہیں بینائی سے محروم چینی کوپیما نے ماؤنٹ ایورس سر کر لی بینائی سے محروم چھالیس سالہ چینی کوپیما زونگ ہونگ نے نپال میں واقع دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورس سر کر لیا برطانوی خبر رسائے دارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق زونگ ہونگ ماؤنٹ ایورس سر کرنے والے ایشیا کے پہلے اور دنیا کے تیسرے نابی ناشخص ہیں زونگ ہونگ نے رائٹرز کو بتایا کہ چاہے آپ نومل ہوں یا معذور چاہے آپ کی بینائی چلی گئی ہو یا آپ ٹانگوں یا ہاتھوں سے محروم ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس ایک مضبوط دماغ موجود ہے آپ ہمیشہ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جو دیگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے بزرگ شہری نے جیومیٹری کے اصول پر قرآن مجید کا نسکہ تیار کر لیا کراچی کے رہائشی پچاسی سالہ بزرگ شہری مشتاق احمد نے اپنی زندگی کے چھبیس سال قرآن مجید کو ہاتھ سے ایک نئے انداز دینے پر صرف کر دیے انہوں نے دنیا میں اپنی نویت کا واحد نسخہ تحریر کیا جو کسی زبان کی رسم الخط کے بجائے جیومیٹری کے اصولوں پر مبنی ہے مشتاق احمد نے یہ تخلیقی کام چودہ روپے کے ابتدائی خرش سے شروع کیا تھا 26 سال کے دوران اس قرآن مجید کو ہاتھ سے جیومیٹری خط میں لکھنے پر 30 لاکھ روپے کی لاغت آئی مشتاق احمد اور ان کے بچے دنیا میں اپنی نویت کے اس منفرد کلمی نسخے کو مدینہ منورے میں رکھوانے کے خواہش مند ہیں تاکہ دنیا میں قرآن سے پاکستانیوں کی محبت و صلاحیت کو عالم اسلام تک پہنچایا جا سکے مشتاق احمد نے لگ بگ 60 سال کی عمر میں اس کام کا بیڑا اٹھایا وہ اس وقت عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے تھے کہ جب زندگی بھر کی محنت و مشکت کے بعد عموان لوگ ریٹائیمنٹ کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مشکل کی بجائے ارام کی زندگی گزانے کو ترجیح دیتے ہیں مشتاق احمد قرنگی کے رہائشی ہیں اور دو بیٹوں پر مشتمل گھرانے کے سربراہ ہیں مشتاق احمد نے محنت مزدوری کر کے اس کام کا آغاز کیا ہاتھ سے جیومیٹری اشکال میں قرآن کریم تحریر کرنے کی ابتداء کے بارے میں مشتاق احمد بتاتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ کام شروع کیا اس وقت رنگ اور پینسل کاغذ سستا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز مہنگی ہوتی چلی گئی ان کے گھرے لو ذمہ داریاں بھی بہت تھی ایسے میں ان کے بچوں نے تمام خرچہ اپنے ذمہ لیا اور انہیں اس بات کی فکر نہ رہی کہ جس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے وہ کیسے مکمل ہوگا مشتاق احمد اور ان کے بیٹے اس منفرد قرآن کریم کو مدینہ منورہ میں رکھانے کے خواہش مند ہیں مشتاق احمد کے بیٹوں کی خواہش ہے کہ اس قرآن مجید کو وہ مدینہ منورہ کی لائبریری میں رکھانا چاہتے ہیں ان کے والد کی خواہش ہے کہ ان کے کام کو عالمی اسلام میں پاکستانیوں کی صلاحیت اور قرآن سے محبت کی علامت کی طور پر سامنے لائے جائے مشتاق احمد اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن مجید کو مدینہ منورہ میں نہ رکھا جا سکے تو پھر اسے ترکی کے کسی بھی میوزیم یا پھر بحریہ ٹاؤن کراچی میں بننے والے دنیا کے تیسری بڑی مسجد میں رکھا جائے سمارٹ فون بیٹری آٹھ منٹ میں چارج کرنے والی ٹیکنالوجی متعارف شاومی ان اولین کمپنیوں میں سے ایک ہے جس نے بجٹ سمارٹ فونز میں بڑی بیٹریوں کو متعارف کر آیا اور اب اس نے دنیا کی تیز ترین چارجنگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے جی ہاں چینی کمپنی نے دو سو وارڈ چارجنگ ٹیکنالوجی کو متعارف کرانے کا اعلان کر دیا ہے جو چار ہزار ایم اے ایچ بیٹری کو محض آٹھ منٹ میں مکمل چارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے شاومی کی جانب سے ایک ٹویٹ میں تیز ترین وارڈ اور وائرلیس چارجنگ ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا گیا سبا کمر اور عمران عباس پہلی مرتبہ تمہارے حسن کے نام کے لیے اکھٹھے مقبول اداکارہ سبا کمر اور عمران عباس یوں تو اس وقت اپنے آنے والے مختلف منصوبوں کی شیوٹنگ میں مصروف ہیں لیکن دونوں کے مدہوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ پہلی مرتبہ دونوں ایک ساتھ سکرین پر دکھائی دیں گے جی ہاں خبریں ہیں کہ سبا کمر اور عمران عباس پہلی مرتبہ روم کوم ڈراما سیریل تمہارے حسن کے نام میں جلوہ بکھیریں گے عمران عباس نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے تزدیق کی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ اداکارہ سبا کمر کے ساتھ ڈرامے میں دکھائی دیں گے انہوں نے ڈرامے کی کہانی اور مکمل کاسٹ کو راز میں رکھتے ہوئے بتایا کہ شائقین پہلی مرتبہ دونوں اداکاروں کو مختلف ڈرامے اور کہانی میں کام کرتے دکھائی دیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات